بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ وحشتِ قبر کیسے پڑھنی ہے؟ اور اس کا ٹائمنگ کیا ہے؟ اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ نمازِ وحشتِ قبر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو پہلی رات آتی ہے اس رات کو نمازِ وحشتِ قبر پڑھی جاتی ہے اس کا بہترین ٹائمنگ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان میں ہے یعنی جب مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نوافل کے لیے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے مغرب کے چار نفل ہوتے ہیں وہاں پر آپ نمازِ وحشتِ قبر بھی دو رکعت پڑھ لیں یعنی جب آپ دو رکعت نمازِ وحشتِ قبر پڑھیں گے تو آپ کو نفل کا بھی ثواب مل جائے گا اور اس نماز کا بھی ثواب مل جائے گا لہذا آپ دو رکعت نمازِ وحشتِ قبر پڑھتا ہوں قربتاً سورہ الحمد کے بعد آپ نے آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے اور آیت القرصی میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے نمازِ وحشتِ قبر میں آیت القرصی ہنفیہ خالدون تکر پڑھنی ہے یہ دیکھیں جب آپ آیت القرصی پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ وحشتِ قبر بنے گی اگر آیت القرصی نہیں پڑھتے تو یہ نمازِ وحشتِ قبر نہیں بڑھتی لوگ کہتے ہیں کہ جی آسان بتائیں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سامنے جو ہے وہ آیت القرصی لگا لیں اور وہاں سے دیکھ کر پڑھیں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو نماز مستحب نماز ہوتی ہے یہ بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتے پھرتے بھی مستحب نماز آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے آیت القرصی ضرور پڑھنی ہے اور دوسری راکت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ قدر اِنَّا نَزَلْنُوا فِي لَعْلَةِ الْقَدْرَ اور نماز مکمل کرنے کے بعد یہ حدیہ کریں جس کے لئے آپ پڑھ رہے ہیں تو یقیناً اس کا عجر اور ثواب اس قدر ہے کہ ہر انسان کو وسیعت کرنی چاہئے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لئے یہ نمازِ وحشتِ قبر ضرور پڑھیں اور اگر دس بجے رات کے میت کو دفناتے ہیں تو آپ اسی وقت بھی یہ نمازِ وحشتِ قبر پڑھ سکتے ہیں لہذا ہر صورت آپ نمازِ وحشتِ قبر پڑھیں اور آیتِ الکرسی کو زبانی بھی یاد کریں اس کا بہت بڑا ثواب اور عجر ہے